ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیس کے محو بازلے جسے ویر بھومی کہا جاتا ہے ویر آلہ کی اسمرتی کے روپ میں اسطح پت پاسانی اے استمب آلہ کی گلی آج بھی اپنے اندر کئی رہاستے کو سمیٹے جگہ ساکا کے اندر بنی ہوئی ہے سیکرو برس بھی جانے کے بعد بھی آج یہ جیوں کی تیوں پراشین سوروپ میں ہیں محو با کے مدن ساگر تٹکی پورو دشا نے راکتک پاسان سلا کے اوپر لگ بھگ 9 فٹ اوچا اور 13 انچ بیاس کا موٹا پرتکار ایوم نوکدار پتھر استمب ہے جو سلا کے مدھ بھاگ میں بینا کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے یہ آلہ کی گلی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک کی ودنتی کے انسار جب آلہ گلی کھیل رہے تھے تو انہوں نے پوری سکتی کے ساتھ اس پر ڈنڈے سے پرہار کیا اور گلی آکاز کی طرف اچھل گئی اور کافی کھوجنے کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا اور اس کے بعد یہ گلی ایک سلا میں جا کر دھز گئی جو آج بھی اسی حالت میں موجود ہے گیاروی ستابدی میں آلہ کی گلی کا نرمان کرائے گیا تھا اس سے ستھمب کو بنوانے کے پیچھے چندیل رازاؤں کا کیا مقصد رہا ہوگا کوئی نہیں جانتا بتایا جاتا ہے کہ جس سمیں اس کو استعافت کیا گیا تھا اس سمیں وہاں پر گھنا جنگل تھا لیکن برطمان میں یہاں آس پاس بستی بن گئی ہے ویسے تو یہ اسمارک بھارتی پورا تت سروی چھن کے دوارا سندت چھت اسمارک ہے لیکن نہ ہی یہاں کوئی سندت چھن ہے اور نہ ہی اس پراشین اسمارک کا کوئی بھی رکھ رکھاؤ اس اسمارک کے آس پاس ایک باؤنڈری وال ضرور بنائی گئی ہے پرویس کرنے پر ایک سلالیک اور بورڈ ہے جس میں پرتی شد چھتر لکھا ہوا ہے اور آلہا کی گلی کی سمبند میں انجانکاری بھی لکھی گئی ہے لیکن یہاں کی تصویریں خود بیان کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ پراشین اسمارک اوپیچھت پڑا ہوا ہے پتھر کو بڑی کلاکاری کے ساتھ تراش کر بنائی گئی گلی آج بھی آکرسن کا کیندر بنی ہوئی ہے اس کی یہ بھی خاصیت بتائی جاتی ہے کہ اسے پتھر سے بزانے میں کھن کھن کی آب آ جاتی ہے موسیقی موسیقی